بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ خیبر ٹیچنگ ہسپیٹرز کے ایٹی ایچ میں مزشتہ دنوں بہت ہی افسوسناک اور اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں اکسیجن کی تاتل کی وجہ سے ایک ریپورٹ کے مطابق ساتھ اور دوسرے ریپورٹ کے مطابق گیارہ افراد جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں انتقال کر گئے ہیں یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے بہت خوفناک واقعہ ہے ہسپیٹلز شفاخانیں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ زندگی پائیں اور صحتیاف ہوں شفایاب ہوں لیکن بدقسمتی سے ہماری صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی نا اہلیوں کی وجہ سے ہمارے ہسپیٹلز اور شفاخانیں وہ مقتل بن چکے ہیں قتل گاہیں بن چکی ہیں میں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں پرزور مضمت کرتا ہوں جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کی معفرت کی بخشش کی اللہ سے دعا کرتا ہوں ان کے جو لوہیکین ہیں پسماندگان ہیں رشتدار ہیں ان سے میں تازیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ان کیلئے سبر کی دعا کرتا ہوں یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور جس کو کہتا ہے نا ٹیپ آف آئیس برگ یہ تو ایک نمونہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے لیکن یہاں پہ ہیل ڈیپارٹمنٹ تمام ڈیپارٹمنٹس میں اور بالخصوص ہیل ڈیپارٹمنٹس میں نالائکیوں کی انتہا ہے اور خیبر پخت انخواہ کے جو ہیل ڈیپارٹمنٹ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اس کے میں سپریم کورا پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس واقعے کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں اور صوبائی وزیر صحت اور وزیر اعلیٰ اور متعلقہ ذمہ داران کو بلائیں اور اپنی نگرانی میں اس پوری واقعے کی انویسٹیگیشن کریں اس کے ساتھ ساتھ میں صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں یہ حکومت کی نہ اہلی ہے نہ لائکی ہے اس کے ایف آئی آر صوبائی اور وفاقی حکومت کے خلاف درج ہونی چاہیے جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے خاندان کو کمپنسیشن اور ذریع تلافی اس کی ادائیگی ہونی چاہیے تاکہ جو گروں کے خاندانوں کے جو کمانے والے رخصت ہو گئے ہیں ان کی معیشت کا کچھ انتظام ہو سکے اس واقعے کو انشاءاللہ سینٹ کے فلور پر اٹھاؤں گا وفاقی اور صوبائی حکومت نے وزیراعظم کے رشتدار ڈاکٹر نوشیروان برکی کی لیے پورے خیبر پختنخواہ کے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو تباہ کر دیا ہے ایک بندہ جو زندگی کے آخری حصے میں ہے بڑا آدمی ہے امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے وہ سائبر کنیکشن کے ذریعے سے پورے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو نہ صرف کنٹرول کر رہے ہیں خیبر پختنخواہ کے بلکہ نت نئے تجربے کر رہے ہیں ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اس واقعے کی براہراز ذمہ داری ڈاکٹر نوشیروان برکی کے اوپر بھی آئیت ہوتی ہے جو کہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کا اس وقت آل ان آل بن چکا ہے اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے سارے اختیارات کا ارتکاس جس کی ذات کے اندر ہو چکا ہے ایم ٹی آئی ایکٹ کے ذریعے سے خیبر پختنخواہ کے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو بتدریج اور ٹیکنیکلی پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے اور غریب عوام کے لیے سرکاری ہسپتال میں علاج معالج کی سہولیت ختم کی جا رہی ہے یہ جو ڈراما ہے صحت انصاف کارڈ کا کہ ہر خیبر پختنخواہ کے باشندے کو صحت انصاف کارڈ ملے گا یہ کرپشن کا ایک دندہ ہے خیبر پختنخواہ کی صوبائی حکومت کے لیے اور اس کے ذریعے سے پرائیویٹ ہسپیٹلز کو انکریج کیا جا رہا ہے صحت کی پرائیوٹائزیشن کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے صحت انصاف کارڈ کے اپنے کرپشن کے دندے کو آگے بڑھانے کے بجائے جو آپ کے ہسپیٹلز ہیں حیاتباد میڈیکل کمپلیکس کٹی ایچ ایل آر ایچ ڈیویجنل ہیڈکورٹر پہ جو کمپلیکس ہیں ڈیسٹرک ہیڈکورٹر پہ جو کمپلیکس اور ہسپیٹلز ہیں جو آپ کے آر ایچ سیز ہیں جو آپ کے بی ایچ یوز ہیں ان کو ایکویپٹ کریں مین پاور کے حوالے سے ڈاکٹرز کے حوالے سے سپورٹنگ سٹاف کے حوالے سے اور وہاں پہ ایکویپمنٹس کے حوالے سے مختلف ایکویپمنٹس کے حوارے سے یہ ہے اصل لوگوں کی ضرورت اور یہ ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی اصل ضرورت اس کے بجائے صحت انصاب کارٹ کے ذریعے سے پرائیوٹائزیشن کو فیروغ دینا اور کرپشن کے اپنے دندے کو آگے بڑھانا اس کے نتائج جو ہیں وہ آج الارچ کی تباہی کٹی ایچ کی تباہی اور حیاتبات میڈیکل کمپلیکس کی تباہی اور خیبر پختنخواہ کے تمام ہسپیٹلز اور ہلت نظام کی تباہی کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے آج ڈسٹرک پشاور جماعت اسلامی نے اس کے خلاف مظاہرہ بھی آرینج کیا ہے ہم سٹریٹ میں بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور میڈیا میں بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور پارلیمنٹ کے فلور پر اور صوبائی اسمبلی کے فلور پر بھی اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے شکریہ